موسیقی کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے عمران خان اپنی باتوں میں تقریروں میں قرآن مجید کے حوالے دیتا ہے لہٰذا اس کو بھی طالبان ہی سمجھا جائے بیرونی آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہ صرف یہ ثابت کرنے میں مصروف ہیں کہ ہم لیبرل ہیں اور عمران خان اسلامی سوچ رکھتا ہے لہٰذا ہم اچھے غلام بنیں گے آپ بھی مفتا اسماعیل کا یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پیر نورالہ قادری نے بھی ایک ٹوئٹ کیا انہوں نے لکھا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے امپورٹڈ نامنظور حکومت کس حد تک خوش آمد پر آ گئی ہے عمر بالمعروف و نیحل منکر طالبان کی نئی قرآن کی اسطلاح ہے اور امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے آئی ایم ایف کے نامزد وزیر خارجہ مفتا اسماعیل صاحب آپ ہوش میں تو ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں